بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام ازدار اور ازداری آپ کی خدمت میں ہلی پیٹ ٹی وی نیٹ ورک لندن اسٹوڈیو سے لے کے حاضر خدمت ہیں پروگرام کا فارمیٹ سے آپ لوگ بہت خوبی واقع ہیں اور آپ لوگ کی ہی جیمانڈ پہ یہ پروگرام مسلسل ہم کر رہے ہیں اور آپ کی پسندیدی کو محسوس کرتے ہوئے اس پروگرام کو کرا جا رہے ہیں اور میں حضب عادت اپنے پروگرام کے ابتدائی میں آپ سب سے درپاس کرنوں کہ یہ کسی بھی کار خیر میں حصہ لینا جو بھی کسی بھی کار خیر میں حصہ لیتا ہے وہ اس کے لئے فائدہ مند ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد والی دنیا میں بھی تو اس لئے الہ بیت ٹی وی نیت ورک لندن سٹوڈیو کو اس کی نشریات میں آپ لوگ جس قدر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کوئی خطیر رقم ہو اگر کوئی بڑی رقم دے سکتا ہے بڑی رقم کوئی چھوٹی رقم دے سکتا ہے چھوٹی لیکن اپنے کو شامل کریں اس کام میں کیونکہ یہ چینل مسلسل تعلیماتِ الہ بیت اللہ علیہ وسلم کی نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں جس سے آپ آپ کے اہل وعیال استفادہ کرتے ہیں ہمارے پرگرام میں حضبِ دسپور خطیبِ حسینیت بلکہ یوں کہوں کہ سلطانِ خطابت جناب مولانا سید امام حضر زیدی شریک ہوتے ہیں ہاں یہاں اس سے پہلے کہ میں ان کو پرگرام میں شامل کروں میں ایک درخواست اور بھی کرنوں کہ آپ لوگ سے گزارش میری یہ ہے کہ جب بھی کال کر رہے ہیں تو یہ دیکھنے کہ کیا اگر مولانا کوئی بیان کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو اس دوران میں کال نہ کریں پلیس اس لیے کہ نہ ہی میں مجھے صحیح لگتا ہے کہ دوران گفتگو ان کی کال کاٹ کر ان کی بات کاٹ کر آپ کی کال لوں اور نہ ہی یہ بات مولانا کو پسند آئی ایک تصوصول ہوتا ہے گفتگو کا تو اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میری ریکویسٹ ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے کہ کال جب کریں جب میں بول رہا ہوں تو آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں تو سوال کر رہا ہوں اور جب اس سوال کا جواب آتا ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک تصوصول سے اس جواب کو سنا جائے اور مولانا جس طرح سے محض سے اور ڈیپٹ میں جا کے ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو اس میں ان کو میں ڈسٹرپ کرنا نہیں چاہتا ہوں تو مجھے قوی امید ہے اور یقین ہے کہ آئندہ کمان کالرز میں ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں گے پھر بعد میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے شکوے آ جاتے ہیں کہ آپ ہماری کال نہیں لیتے تو جن لوگوں کو کوئی شکوے ہے ان سے در پاس تھے خاص باقی جن لوگوں کی میں کال لے لے تو تو وہ تو مطمئن ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی سیلیکٹیو لوگ رکھے میں نہیں بلکہ آپ کال کی ٹائمنگز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب کال کر رہے ہیں اور ہمارا پروگرام کا جو سبجیکٹ ہے وہ اتنا ایمپورٹنٹ اور ڈیلیکیٹ اور نیسیسری ہے کہ اس میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ چاہتے نہیں کہ لوس تاک ہو جائے تو میں اس لیے مولانا کو بیچ میں نہیں کرتا ہوں میری طرف سے ذاتی حیثیت میں اس محضت کو قبول کریں لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک گفتگو کے جواب کے تسلسل کو نہیں توڑنا چاہیے تو انشاءاللہ آپ لوگ جب بھی کال کریں گے آپ کی کال لی جائے گی میں ان تمام لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں خاص طور سے جو حضرات میسیجز کر کے اپنے سوالات دیتے ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ بھی طریقہ بہت اچھا کال تو ہے ہی اچھی کال کا سلسلہ تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جن بہت سے لوگ کال کے وجہ میسیج کر دیتے ہیں اپنا سوال تو میسیج میں بھی ایک ریکویسٹ ہے تھوڑا سا میں ٹائم لے رہا ہوں آج لیکن یہ ضروری باتیں میسیج میں بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ to the point اگر آپ کریں سوال تو اس میں یہ کہ دورانے پروگرام میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اگر بہت لمبا ہو تو پھر اس کو پڑھنے اور اس میں سے سوال نکالنے میں وقت لگتا ہے تو آپ اپنا سوال ضرور بھیجیں اور ماشاءاللہ سے جتنے لوگ سوال بھیج رہے ہیں بڑے اچھے سوالات بھیجتے ہیں اور آخری بات کہ آپ پروگرام کے ٹوپک کی مناسبت سے جتنا کال کریں گے وہ بہت اچھا ہوگا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی پاوندی ہے آپ کو کوئی اہم سوال ہے تو آپ ضرور کریں انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ کو دیا جائے گا اور ہمارا جو پروگرام ہے آج جس پروگرام کی ہم جو اتدہ کریں گے وہ پچھلے پروگرام میں جو ایک سوال رہ گیا تھا جس کا جواب ہمیں مولانا سنینے ہم پہلے اس پہ جائیں گے پھر اس کے بعد مزید سوالات کریں گے اور جیسے ہی مولانا ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ ہم ان سے آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے جو میسیزز آئیں وہ بھی اور جو پچھلا سوال ہے وہ بھی جب تک مولانا آ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک ازارش کروں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے انسان بننے کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں اور وہ اچھا انسان ایک اچھا مسلمان بن جائے اور جب وہ ایک اچھا مسلمان بن جائے گا تو پھر وہ ایک اچھا مومن بن جائے تو اچھے انسان کی جو خاصیات ہیں خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیک کاموں میں بھر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں خود بھی کرتے ہیں اور اگر کوئی دوسرا کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اصول دن اور فروے دن تو لازمی ہیں اگر کوئی فروے دن پر عمل نہیں کر رہا تو وہ میری نظر میں ہما قط کر رہا ہے اور اگر کوئی صرف فروے دن پر عمل کر رہا ہے اور اصول دن پر اس کی توجہ نہیں تو وہ بھی برابر کا میری نظر میں نماقت کر رہا ہے تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث کے انتابق عمل کرتے ہوئے قرآن اور اہل بیعت کو نبی ساتھ چھوڑ کے گئے قرآن بھی معصوم ہے اور آئمہ بھی معصوم تو ظاہر ہے قرآن کیونکہ سامت ہے تو قرآن تو ہمیں نہیں بتائے گا بول بول کے کہ تم یہ نہ کرو یہ نہ کرو اس کا یہ مطلب ہے قرآن میں تو یعنی جو اہم موضوعات ہیں ان کو اللہ نے دسکس کی اس کی تشریح اور تعلیمات جو ہیں اور وہ ہم تک کتابوں سے آئی ہیں اور ان کتابوں کو لکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے علماء کرام ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیئے کہ ہم خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے علماء کو کی صوت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر سیکھیں بات یہ کہ جب ہم خود سیکھیں گے تب ہی ہم اپنی اگلی نسل کو آگے ٹرانسفر کر پائیں گے وقت بہت خطرناک ہے آنے والا اس سے بھی خطرناک وقت ہیں تو میں چھوٹا مو بڑی بات کر رہا ہوں میں یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ میری عمر کے جتنے لوگ ہیں بسی چھوٹے بھی ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دینی کتب کا متعلہ کریں اور تعلیمات محمد وال محمد پر عمل کریں اور دن میں چاہے پانچ منٹی سہی قرآن شریف کو پڑھیں اور اس کو اس طرح سے پڑھیں اور کہ اس کو سمجھیں بھی اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں رائج بھی کریں اور اسی طرح مجھے مولا علی علیہ السلام کا ایک بہت مشہور معروف قول بھی یاد آگیا کہ ابھی جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کو اس قول کی روشنی میں لیجے گا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے اچھا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جیسے میں نے مولا کا قول کہا ہے تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں مولا علی کا قول سنا رہا ہوں تو آپ کو مولا کے قول پہ توجہ دینی لہن لہن میرا زبان میری آواز میری مگر بات تو مولا کی تو مولا کی کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کون کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں پھر نبی کرین صلی اللہ علیہ 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 حدیث وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں جن کو سقلین کا ہے انہی تارک کی سقلین سقلین سے کا مطلب ہوتا دو ایکوال ویٹ ایکوال کوالٹی ایکوال وزن ایکوال اہمیت کی چیزیں دو انہوں کا ایک ہی اسٹیٹس ہے جتنی امپورٹنٹ قرآن شریف ہے اتنا ہی امپورٹنٹ رسول اللہ نے اہل بیعت علیہ السلام کو قرار دیا ناظرین کرام میری ہمیشہ کی طرح سے خوش نظری بھی ہے کہ ہمارے درمیان سلطان خطابت مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب شامل پروگرام ہو گئے ہیں آئیے آپ کی جانب سے اور اپنی تمام ناظرین کی جانب سے اور میری اپنی ذاتی حیث سے اسلام علیکم مولانا علیکم اسلام ورحم اللہ وبرکات مولانا یہ ایسے لگے گا کہ یہ میرا بار بار کا جملہ ہے مگر میں کہوں گا کیونکہ میرے دل کی آواز ہے اور خوشی ہے مجھے اس بات کو کہنے میں کہ ماشاءاللہ سے چہرہ بہت نورانی لگ رہے ہیں اور یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک سچے مومن ہیں اور آپ نے کبھی مطلب کبھی آپ نے یعنی کمپرومائز نہیں کیا غلط بات تو خیر میرے حساب سے یہ اسی بات کی وجہ سے مولانا پروگرام ہم شروع کریں گے اپنے سابقہ پروگرام میں جو سوال رہ گیا تو اس سے کہ ہمارے بارہ آئمت تذکرہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے یا نہیں دیکھئے آج جو ہے وہ میں بڑا تلاش کر کے لائیا ہوں اور میں چاہوں کہ بہت کچھ لوگوں تک پہنچا دوں گے بارہ اماموں کے نام شیعہ کتابوں میں بھی ہیں اور اہل سنت کی کتاب میں بھی لیکن نام کے ساتھ جو القاب ہیں باقر زین لابدین صادق قازم یہ خود رسول اللہ نے دیا ہے یعنی ہم نے اپنے نہیں بنایا خود رسول اللہ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے تو وہ ایک کسی کا سوال تھا تو ہم نے کہا تھا کہ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کتاب ہے شیخ صدوق کی اس کتاب کا نام ہے اکمال الدین و اتمام النعمت جلد اول دار لحی تراز فیروز سے چھپی ہوئے اس میں جابر ابن عبداللہ انساری نے جب رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے بعد ایم ہدا کون ہوں گے یہ بڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں جو اپنی آج کی موضوع سالی کو بتا دیں اور یہ جو ہے وہ اس وقت ہو رہا تھا کہ امام حفظ کی ولادت تھی ظہور ہوا تھا اور جابر ابن عبداللہ انساری انہیں مبارک بادی دینے گئے تھے تو اس وقت جابر ابن عبداللہ انساری نے سوالات کی تھے تو رسول اللہ نے اس سوال کے جواب میں یہ فرمایا یعنی جو بھی یہ ائیمہ ہوں گے یہ علی ابن طالب کی اولادوں میں سے ہوں گے سیدہ شباب اہل جنہ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسن حسین جو سیدہ شباب اہل جنہ ہے سید العابدین تھی زمان ہی علی ابن حسین دیکھے سید العابدین کا لقب جو ہے فی زمان ہی اپنے زمانے کا عابدین کا سردار ہوگا یہ لقب رسول اللہ نے چوتھ امام کو دیا ہے بڑی کمال کی بڑی فضیلت کی بات سمال باقر محمد ابن علی صدد رکھو یا جابر پھر اس کے بعد باقر آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا ابن علی ہوگا اور جابر تم ان تک پہنچو گے جب تم تک پہنچو تو میرا سلام کہہ دینا سم صادق پھر رسول اللہ فرمائے صادق کا لقب جرہے جعفر ابن محمد سم القاظم موسی ابن جعفر سم الرزا علی ابن موسی سم التقی محمد ابن علی سم النقی علی ابن محمد سم الزکی الحسن ابن علی سم ابنہ القائم بالحق پھر میرا بیٹا ہوگا امام زمانہ کو بھی میرا بیٹا کہا ہے حسن اور حسین کو کہا اور پھر امام میرا اس کا بیٹا ہوگا یعنی قائم بالحق مہد امت اللذی یم لغ الارض قسط و ارلا کما مولیت جورا و ظلم اور وہ جب آئے گا تو حق کو قائم کرے گا اور زمین کو حدل و انصاف سے بھر دے گا جو مشہور ہے اب دیکھئے یہ جو جملے آ رہے ہیں یہ تعیر ہے پولفائی یہ میرے خلیفہ ہوں اوسیائی یہ میرے وسیع ہوں اولادی یہ میری اولاد ہوں وحی تم میری اطرط ہوں جس نے ان کی اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کیا ومن اصاہ فقط اصان جس نے انکہ انکار جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی صرف اکیلے کی بات نہیں ہے بارہ کے بارہ اماموں کے ساتھ کی بات ہے من انکرہم اور انکرواہدن منہم یہ بہت امپورٹنٹ ہے جنہوں نے سب کا انکار کیا بارہ کے بارہ کا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا فقط انکرہ نہیں اس نے میرا انکار کیا یعنی اسنا اشری ہونا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو اس نے میرا انکار کیا اور جو رسول کا انکار کر دے ترحقیقت وہ مسلمان نہیں ہو رہے گا اچھا نام بھی بتا دیا ہے دیکھیں کہاں کہاں بات جا رہی ہے اور کدر کدر فرقوں پر جا رہی ہے بہیم یم سک اللہ السما انتقالالعرض اس کا خلاسہ یہ ہوتا ہے فریض ہے یہ کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی کناہوں کی بنا پر آسمان سے زمین پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے ان کی وجہ سے ان کی حدیث میں اسی کتاب میں شیخ صدوق کی شیخ صدوق آپ کو معلوم ہے کہ قریب ترین امام سے زمانہ ہے اور بڑی موتور کتاب ہے اکمال الدین و اعتمام النعمہ پہلے شیعہ کتاب سے پڑھ لوں پھر میں سننی کتاب سے پڑھوں گا ہمارے بعد اس ناشری ہوں گے بارہ بارہ کا لفظ ہے یعنی بارہ کا لفظ آیا ہوا ہے چونکہ اسلام صاحب آج بہت سوال ہو رہا ہے بارہ اماموں کے نام دکھاؤ جیسے بھی سوال ہو رہا ہے بارہ ہیں کے نہیں ہیں بارہ ہیں تو کون ہیں ان کا نام کیا ہے اس لئے میں اپنے جوان بچوں کے لئے پڑھ دے رہا ہوں تاکہ ان کے پاس ایک نالج رہے اور ایک پروف رہے لفظ آج ناشری آیا حدیث میں اول ہم علی ابن ابی طالب ان کا پہلا اول ابن ابی طالب ہوگا وآخر ہم القائم ان کا آخر قائم ہوگا ہم خلفائی وہ میرے خلیفہ ہوں گے بارہ خلیفہ ہیں جن کی تعید مل رہی ہے وعسیائی میرے وسیع ہوں گے و اولیائی میرے ولی ہوں گے و حجج اللہ اور اللہ کی حجتیں ہیں اللہ امتی میری امت پر من بعدی میرے بعد اس سے در ثبوت کیا ہو سکتا ہے المقرر بہی مومن جو ان کا اقرار کرے گا انہیں مومن کہا جائے گا المنکر لہم الكافر جو ان کا انکار کر دے گا اسے کافر کہا جائے گا ان میں سے یا ایک کا انکار کرے یا بارہ کے بارہ کا انکار کرے وہ کافر ہے حلالی کی کتاب میں بھی اسی طرح کی روایت ہے جو ہمارے لئے سب سے موتبر کتاب ہے اور جسے ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے مخالف جو مسلمان ہیں انہیں بڑی آگ لگی ہوئی ہے اور بڑی جھوٹی روایتیں اور بڑی جھوٹی کہانیاں جیسے کہ وہ اپنے جھوٹی کہانیاں بناتے رہتے ہیں تو ایسے بنا رہے ہیں ہر شیعہ کو چاہیے کہ اس علیہ ام نے قیس حلالی کتاب کو پڑھے اس کتاب پر دو امام کی تعاید ہے علی ابن ابھی طالب علیہ السلام کی اور چھٹے امام کی اس میں بھی ملتا ہے کہ قرآن کے بعد قدیم ترین کتاب ہے قرآن کے بعد قدیم ترین کتاب کا نام ہے کتاب سلی ابن قیس حلالی یہاں تک کہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ قرآن میں ظاہر سے جب قرآن جمع ہو رہا تھا تو بکریاں کھا گئیں پتے کھا گئے عثمان نے چلا دیا تو یہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے قدیم ترین کتاب ہے سلی ابن قیس حلالی سن اسی حجری میں یہاں سے جا چکے ہیں اسی حجری میں جب پانچویں چھٹے امام کا دمانہ رہا ہوگا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صحابہ اور فضائل کے بارے میں امیر علیہ السلام خاموش تھے باتیں ہو رہی تھیں بیٹھے ہوئے تھے شوراہ رحمان ابن حوف تھے اور لوگ تھے تو سب اپنے اپنے تعریفیں کر رہے تھے اور مولا خاموش تھے مولا بھی وہاں موجود تھے تو کسی نے سوال کیا کہ مولا ذرا آپ اپنے تعریف بیان کیجئے تو امیر علیہ السلام نے یہ تعریف بیان کیا اس کو میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں آپ نے اپنا فضائل سنایا اور رسول اللہ نے کہا مولا نے آئے غدیر سنائی فرمایا یہ مخصوص ہے میرے لیے اور حسن اور حسین کے لیے اور حسین کے فرزند کے لیے اور اس کے فرزند کے لیے وہ پورا نام جڑایا اور کہا اسی طرح سے آئے تدھیر بھی انتمام کے لیے ہے یہ آئے تدھیر اور آئے غدیر کو بارہ اماموں کے لیے اپنے بعد کے گیارہ فرزندوں کے لیے مختص کیا ہے امیر المومن علیہ السلام نے اب یہاں پر جو یہ بات ہوتی گی دین تو نہیں دین صرف علی کی ولایت پر نہیں دین بارہ کی ولایت پر مکمل ہوا ہے تدھیر کا اعلان صرف علی کے لیے نہیں بلکہ بارہ کے لیے ہوا ہے جس کو حضرت علی نے نام بنام جڑایا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اہل سنت کی ہاں جب یہ بخاری کا زمانہ تھا تو بڑا تاثب تھا اور اس لئے یہ لوگ اہل بیت کے فضائل جس نے بھی لکھا ہے سنی کتابوں میں بھی انہیں اہل سنت نے بہت دور کیا ہے تو مشہور کتابوں میں تو آپ کو نہیں ملے گا اہل سنت کی بخاری ہے انہوں نے لکھا ہی نہیں بخاری تو امام سے روایت نکل نہیں کی ہم نے آپ تو بتایا تھا کہ قسم امام کے زمانے میں بخاری لکھ رہے تھے اور انہوں نے ہزاروں حدیثیں امام سے سیکھی لیکن امام کے نام سے کوئی حدیث نکل نہیں کی یہاں تک کہ خواری سے نکل کی لیکن امام سے حدیث نکل کرتے تو بخاری مشہور نہ ہوتے ہیں جیسے آج لوگ برانڈ بننے کے لیے بہت جگہ پر جو ہے فضائل شپا لے جاتے ہیں اور سیاسی گفتو کرتے ہیں ممبر بٹکی برانڈ بن جائے اور برانڈ ہیں لیکن جو بچارہ فضائل پڑتا ہے جو آخر بات کہتا ہے اسے برانڈ نہیں بننے دیا جاتا تو اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا لیکن چونکہ بعض اہلہ سنت کے ایسے علماء تھے کہ جو برانڈ نہیں تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے اور چونکہ انہیں برانڈ اس سے نہیں بنائے گیا کہ وہ شیعہ حدیث کو لکھتے تھے ان میں ایک نام ہے اور کتاب کا نام ہے المسند احمد ابن حنبل ان کی شرعہ لکھی ہے احمد محمد شاکر کتاب کا نام ہے المسند احمد ابن حنبل لکھنے والے کون ہیں اس کتاب کے بارے میں ملتا ہے کتاب کا نام ہے فرائدو سبتین کتاب کا نام ہے فرائدو سبتین بڑی مشہور کتاب ہے یہ اور اس کتاب کے لئے سنی علماء لکھتے ہیں کہ شیعہ نے گھڑکے بنا دیئے آپ دیکھیں ذرا لکھا کہ اس نے امام الحرمین الجوائنی یہ جو یہ الجوائنی جو تھے یہ اشائرہ میں سے تھے اور بخاری کے ہم آس پاس کے تھے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اشائرہ کا متقلمین میں سب سے بڑا عالم اور ان کی کتاب ہے فرائدو سبتین فرائدو سبتین جلد نمبر دو باب ہے فرائدو سبتین کہ فضائل المرتضا والبطول والسبتین یہ کتابیں لکھئے اشائرہ میں ہے امام الحرمین اس لئے کہا گیا کہ یہ نائشہ پور کے ہیں کرانی ہے یہ اور نائشہ پور میں جب یہ فضائل لکھنے لگے تو لوگوں نے مارا پیٹا یہ بھاک کے چلے گئے مکہ اور مکہ مدینہ میں وہاں انہوں نے یہ سب علم باٹا اس لئے ان کو امام الحرمین کہتے ہیں میں اتنی ڈیٹیل سے مومنین کے لکھ کے لے آیا ہوں تاکہ اس کتاب کا اعتبار سمجھیں کہ کتاب کس شخص کی ہے الجوینی بہت بڑا نام ہے الجوینی وہ لکھتے ہیں ان کا نام ہے ابراہیم ابن محمد الموعد الجوینی الخورسانی خورسانی نہیں نشاپور کے ہیں یہ سات سو پچیس ہجری میں انتقال کر گئے مکہ مدینہ میں تعلیم حاصل کی اور ابو موسیٰ ابو نظرہ سے روایت کرتے ہیں ابو نظرہ اہل سنت کا پڑا راوی ہے کہ امام محمد باقی رضی السلام کی شہادت کا وقت جب تھا تو ان کے خاندان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں بنائیے امام ہم آپ کے بھائی ہیں اپنے بیٹے کو نہ بنائیے تو پھر امام باقی رضی السلام جن کے پاس جابر ابن عبداللہ انساری پہنچے تھے تو امام نے پوچھا کہ اے جابر ابن عبداللہ انساری تم آئے ہو رسول کا سلام لے کے تم یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ نے نام کس کا بتایا ہے تو جابر ابن عبداللہ انساری نے کہا کہ ہم نے کہا مولا آپ ہی بتا دیں تو امام جعفر ساتھی قضی السلام نے اپنی شہادت کے موقع پر یہ حدیث رشاد فرمائی اے جابر میں اردو پڑھ دے رہا ہوں تم نے حضرت زہرہ کے بارے میں کیا سنے جابر نے کہا اے ابا جعفر میں نے اپنی مولائی سے جابر سے پوچھا کہ تم نے صحیف ہے زہرہ کے بارے میں کیا دیکھا ہے تو جابر ابن عبداللہ انساری کہتے ہیں کہ جب انہم ہنسائن کی ولادت ہوئی تھی تو میں ان کے گھر گیا تھا اچھا جابر ابن عبداللہ انساری گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ایک صحیفہ ہے جو نور کا بنا ہوا ہے تو جابر ابن عبداللہ انساری نے کہا کہ شہدادی کیا میں صحیفہ دیکھ سکتی مجھے دیکھ سکتی آپ تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو دے نہیں سکتے ہیں آپ اس کو لیں اور یہ پول کے دیکھیں کہ اس میں لکھا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ انساری نے کہا کہ میں نے بی بی زہرہ سے وہ لیا پول کے دیکھا تو صحیفہ میں یہ لکھا ہوا تھا جو جابر ابن عبداللہ انساری پانچے امام کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور اس روایت کو نقل کر رہے ہیں الجوائنی احمد ابن امون جسا کہتے ہیں کہ ہمبل کے شاگر امام امبل کے اور اہل سنت کا بہت بڑا عالم جن کی کتاب فرائد و سپتین ہے اس میں بارہ اماموں کے نام اس طرح سے موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھایا تو میں نے صحیفہ میں کیا دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ المصطفیٰ امہ آمنا پہلا نام لکھا ہوا تھا محمد مصطفیٰ کا اور ماں کے ساتھ ان کی ماں کا نام آمنا ہوگا دیکھئے کتنی احتیاط ہے چونکہ اگر باپ سے دہتی بات ہے یہ دہدر ہو تو ماں سے رابطہ ہو جائے اور اس نے ماں سے نقل کیا ہے ابو الحسن علی بن ابی طالب المرتضاء امہ فاطمہ بنت حسد ابن حاشم ابن عبد مناف یہ دوسرا نام تیسرا ابو محمد الحسن ابن علی ابو عبداللہ الحسین ابن علی التقی امہ فاطمہ بنت محمد یہ اہل سورد لکھ رہے ہیں یہ اماموں کی نام لکھ رہے ہیں ابو محمد علی بن الحسین العدل العدل کیوں کہا گیا ہے اس لئے کہ نائشہ پور ان کی والدہ کا خاندان جو ہے نائشہ پور کا تھا لہذا العدل لگایا گیا اور اس اس کتاب میں شہر بانو نام نہیں ہے شاہ بانو ہے چوتھے مام اس لئے بہت لوگ کہتے ہیں کہ نام جیسے غلط ہو جاتا ہے نام نام کچھ اور ہوتا ہے بھلا کچھ اور دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ روایت ہے اور یہ مطبر ترین روایت ہے ابو محمد الحسن ابن علی سوری ابو محمد علی بن الحسین العدل امہ شاہ بانویہ بنت یزدرج ابن شہنشاہ یزدرج شاہ بانو کی باپ کا نام تھا نہیں ماں کا نام تھا اور شہنشاہ جو ہے ان کے باپ کا نام تھا جو نوشیروا عادل کہا جاتا تھا یہاں پر ایک بات کہ لئے کہ شاہ بانو نام ہے چوتھے مام کی والدہ کا شہر بانو ہمیں نہیں دکھا ہو سکتا ہو ہم اس سے انکار نہیں کر دے لیکن یہاں شاہ بانو لکھا ہوا ہے ابو جعفر ابن محمد ابو جعفر محمد ابن علی الباقر امہو امہ فروا عبداللہ بنت حسن ابن علی الباہر اس کے بعد پھر نام آتا ہے ابو عبداللہ جعفر ابن محمد امہو امہ فروا بنت قاسم بنت محمد چھتے امام کی والدہ محمد ابن علی باقر کی پوتی تھی علی کی حمایت کا عجل ملا ہے آپ دیکھیں نا علی کی حمایت کا عجل ملا ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر السقہ امہو اسم ہا حمیدہ ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا امہو نجمہ ابو جعفر ابن محمد ابن علی الزکی امہو فیضران ابو الحسن علی بن محمد الامین امین لقب لقب بھی آ رہے ہیں امہو سوسن یعنی جسے امام کی والدہ کا نام سوسن تھا ابو محمد حسن ابن علی الرفیق امہو سمانہ اور اس کے بعد نام ہے چونکہ نام اور لقب نہیں پڑھنا چاہیے امام کا منع ہے امام زمانہ کا لقب بھی رسول اللہ کا ہے اور نام بھی رسول اللہ کا ہے ابن الحسن ہوالہجت اللہ القائم امہو اسمہ نرجس صلوات اللہ علیہ مجمعین یہ تیرہ رسول اللہ کے لے کے تیرہ نام اس صحیفے میں لکھا ہوا تھا جو صحیفہ بیوی فاطمہ کے پاس تھا اس سے جابر ابن عبداللہ انساری نے روایت کیا پانچمے امام کے سامنے پڑا اور اس کو نقل کرنے والے جراجو سبتین اہل سنت کی بڑی محتبر پراجو سبتین میں ہے پھر ایک حدیث آتی ہے اسی طرح سے یہ امام حسن کی ولادت کے وقت گئے پھر جب امام حسین کی ولادت کے وقت گئے تو سیم حدیث آئی آپ لوگ سن رہے نا مجھے بہت تو نہیں ہو رہے ہیں پھر یہ حدیث آئی اسی طرح سے اور فرمایا پوچھا ہے رسول اللہ مورد بادی دیا اور پوچھا ہے اللہ کے رسول ائم الہدا کون ہے تو فرمایا رسول اللہ نے سم قال تیکھیں یہ لقب دیا جا رہا ہے اور آخر میں جملہ کہا ہے اور جو آخر وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے یہ شیعہ کتاب سے روایت نہیں ہے یہ اہل سنت کی کتاب سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھیں گے یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بارہ امام رسول اللہ کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں نماز پڑھانے والا افضل ہوتا ہے نماز پڑھنے والا افضل ہوتا ہے یہ حوالہ تھا جو میں نے تفصیل ساپ کے سامنے بیان کر دیا جی مولانا میرے پاس سوالات تو آگئے ہیں اور جو کولیں میس ہوئی ہیں میں ان سے پھر معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ لوگ سے میں نے کہا کہ آپ نے اگر مولانا کی گفتگو سنی ہوگی تو اس تسلسل کو کسی صورت نہیں ڈسٹرپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ تسلسل سے جو کنسنٹریشن سے سننا ہوتا ہے تو بہرحال آپ لوگ بعد میں کول کر لیں دو سوالات آئیں لیکن ان دو سوالات سے پہلے میرا اپنا سوال بن رہا ہے آپ نے جو پہلی کتاب کا حوالہ دیئے اس میں آپ نے کہا کہ اسنا عشر یعنی بارہ اماموں کا پر ایمان لانا ہوگا ایک کا بھی انکار کرے گا تو گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا تو یہاں تو لوگ گیارہ ہیں گیارہ کیا پورے بارہ اماموں کا انکار کر رہے ہیں تو یعنی گویا وہ مکمل طور سے نبی کریم کا انکار کر رہے ہیں تو مجھے ذرا سا وہ ہو رہا ہے یہ میرا ذاتی سوال ہے آپ جیسا مناسب سمجھیں جواب دیں یا نہ دیں تو پھر ہم ایسے شخص کو اپنا بھائی کیسے بنا دیں جو نبی کریم کا منکر ہے آواز چلی گئی آپ کی نہیں اتنا خطرناک سوال نہیں منافق اور مومن بھائی نہیں ہو سکتا اتنا خطرناک سوال نہیں تھا آوازی چلی جائے صحیح بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ منافق اور مومن بھائی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے تو منافق کی سچی بات کو بھی جھوٹا کہا ہے جب منافق ہے اور کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ولیکن المنافقین جھوٹا ہے جب اس کی سچے قول کو اللہ جھوٹا مان رہا ہے تو برادری کہاں سے ہو سکتی ہے تو مومن اور منافق بھائی نہیں ہو سکتے مومن سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے مومن سے ہو سکتا ہے مل گیا جواب مجھے بہت شکریہ یہ میرا سوال تھا دوسرا سوال ہے السلام علیکم مولانا سے پوچھیں کسی نے سوال کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام یہ کسی کا بھی تابوت بنانا جائز ہے اگر ہے تو رسول پاک نے ایسا کچھ کیا ہے کیوں تابوت جنب حمزہ کا نہیں اٹھا یعنی موسیٰ کو ان کی ماں سے نہیں یہ تابوت میں رکھتے دریا میں ڈال دو موسیٰ کی ماں سے تابوت بنوا رہا ہے خود قرآن میں واقعہ موجود ہے تو جب زندہ کا تابوت بن سکتا ہے وہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سے تابوت نہیں بنوایا تو سیرت ملتی ہے تابوت کی اور یہ شبی ہے شبی بنانا ہمارے ناجائز ہیں نہیں آپ نے ابھی جو بیوی فاطمہ والا بیان کی ہے اس کو تھوڑا سا اور بتا دیں کہ بیوی فاطمہ نے یہ تابوت جو میں چاہ رہا ہوں آپ کی زمانے میں کہ عرب میں اس زمانے میں جنازہ جو ہے وہ ایک چرپائی پر رکھ کے لے جائے جاتا تھا تو جنازے کی جو ہے وقت وقامت نظر آتی تھی تو شہزادی نے مولای کائنات سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں لے ایک تابوت بنائے ایسے بات ہے تاکہ ہمارا جنازہ ہجاب میں اٹھے تو عجمہ علیہ السلام یا بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی فرمائش کی امید نہیں کی جا سکتی ہے جو اللہ رسول کو پسند نہ ہو اور حضرت علی نے تابوت تیار کیا اور شہزادی سے کہا کہ میں نے تابوت بنایا ہے تو شہزادی مسکرائی ہے اتنے غم میں شہزادی مسکرائی ہے تو تابوت بنانے کا رواج اچھا اسی کے بعد جو ہے پھر یہ سیرد بن گئی کہ جنازہ جو تابوت میں رکھ کے لے جائے یا چاہتے اس کی قد و کامت جو ہے وہ ظاہر ہونے نہ پڑے جزاک اللہ جزاک اللہ دوسرا سوال بلکل اس سے بھی ہٹ کے کہ یہ بھی میں پڑھ لوں یہ سوال ہے جمعہ کے غسل کے بارے میں کیا جمعہ کا غسل حالانکہ مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے لیکن پھر بھی میں کیونکہ اگر نہیں پوچھوں گا تو ناراضگی ہو جائے گی میں چاروں کے ان کا سوال نکال لوں جمعہ کا غسل کیا واجب ہے اور اگر واجب ہے تو کیا اس کے بعد وضو کر سکتے ہیں یا وضو نہیں کرنا کریں تو نماز پڑھ سکتے ہیں جمعہ کا غسل ڈیپینڈ کہتا آپ کس کی تقلید میں ہے اگر راجطلہ حسطانی کی تقلید میں جہاں تک مجھے علم ہو سکتا ہے مجھے بہت زیادہ میں کنفرم نہیں ہوں مجھے بتا دیں اگر میں غلط ہوں تو میرے اصلاح کر دیجئے گا اگر آپ نے غسل جمعہ کی غسل کو اول تو غسل جمعہ واجب نہیں جمعہ کی نماز واجب ہے شرائط کے ساتھ جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ جمعہ کا غسل کر لیتے ہیں تو آپ پر وضو ساکت ہو جاتا ہے یہ حسطانی کیا ہے کہ جمعہ کے غسل سے جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن غسل جمعہ واجب نہیں ہے ٹوڑ جائے تو گناہ نہیں ہے اب جس قسم کا بھی سوال آ رہا ہے قبلہ میں تو سوال سامنے رکھوں گا حالانکہ میں نے پروگرام کے اقتدام میں ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ پروگرام کے موضوع کے حساب سے سوال کریں تو وہ بہت مناسب ہوگا یہ ہم اچھا اب یہ دن صاحب نے بھی کہا وہ انہی کے الفاظ میں دور آ رہا ہوں یہ ہم شیعہ سجدگاہ پر کیوں سجدہ کرتے ہیں جبکہ حکم مٹی پر کرنے کا ہے دیکھیں بلکل ہے حکم مٹی پر ہے تو یہ مٹی ہے سجدگاہ تھوڑی ہے وہ مٹی ہے تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے عبا ہو جائے ہمارے علماء نے یہ کہا کہ جب مٹی پر ہی سجدہ کرنا ہے تو کربلا کی مٹی پر سجدہ کیوں نہ کریں تاکہ نماز جو ہے ولایت سے جڑ جائے جس نے نماز کی عظمت کو بلند کیا ہے سجدہ کر کے اس کی منصوب شدہ خاک پر سجدہ کیوں نہ کیا ہے اور آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ لاکھ اپنے گھر کی مٹی پر سجدہ کر لیجی اگر پاک ہے تو وہ بھی سجدہ ہو جائے گا آپ کا نصیب ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کربلا کی مٹی پر سجدہ ہو تب اس کو ایک شکل صورت دے دی گئی اس کا نام رکھ دیا گیا سجدگاہ رہے گا تو مٹی ہی ہے لیکن وہ خاک شفا ہے جس امام حسین نے نماز کو عزت بخشا ہے جس امام حسین نے سجدے کو عزت بخشی اگر انہی کے کربلا کی مٹی پر سجدہ ہو تو نماز میں چار چان لگے گا نماز ولایت سے بھر جائے گی جزا کرنا اب یہ ایک آخری سوالہ لیلتوں میں آج کا کہ اعتقاف کیا ہے اور کیا دوسرے فرقوں کی طرح شیعوں میں بھی اعتقاف کیا جاتا ہے اعتقاف وہ تین دن کا ہوتا ہے اس میں نظر ہوتی ہے مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے اس کے کچھ شرائط ہیں اور اس شرائط کے ساتھ آپ تین دن اعتقاف کر سکتے ہیں شیعوں میں اعتقاف ہے جب کی جو بارہ تیرہ چودہ آتی ہے اس میں اعتقاف کا بہت سباب ہے اس کے کچھ شرائط ہیں جو توضر مسائل میں آپ کو مل جائے ہیں یہ بھی ایک سوال لے لیتے ہیں مختصر سا یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے سوال کہ میں صاحبِ استطاعت نہیں ہوں مگر زیارت پہ جانا چاہتا ہوں تو کیا قرضہ لے کر زیارت پہ جا سکتا ہوں بلکل زیارت کے لئے کوئی ہوئے کیسے بھی ہو آپ زیارت پہ جا سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں بس پیسہ حلال ہونا چاہیے پیسہ جائز ہونا چاہیے یہ کہ زیارت پہ آپ جا رہے ہیں اور قرضہ لے کے جائیں اور یہ ارادہ گرے قرضہ نہیں دیں گے تو زیارت شاید مشکل ہو جائے گا خبول ہونا پیسہ حلال ہو پیسہ پاک ہو تو آپ کسی بھی حالت میں زیارت روکی نہیں جا سکتے جزاک اللہ مولانا بہت دور شکریہ آج کے پرگرام کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیکس سیٹیڈے آپ سے پھر ہم آپ کو زحمت دیں گے اور زیادہ سے زیادہ دینی تعلیمات آپ سے حاصل کریں گے اور استفادہ کریں گے اس دعا کے ساتھ کے چاردہ محمد علیہ السلام کے صدقے میں اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو شادہ آباد رکھیں آپ تمام مومنین کو آپ تمام ناظرین کو حوال امام زمانہ خدا حافظ و ناصر